اس کا فیوچر اپنا ہی لے ڈوبا ہے پاکستان کی کرکر کو بھی تباہ کر گیا پاکستانی ہیں اب صرف پی ایس ایل کے لیے رہ گئے ہیں یہ لہور اور کراچی اور پنڈی میں کھیل سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کو کوئی باہر جانے کے یہ قابل ہی نہیں رہ گئے آپ نے ایک وطن کی جرسی جو پہن لیا یو اے اے کی تو اب آپ لائف ٹائم آپ کا جینا مرنا یو اے اے کے ساتھ ہی ہونا چاہیے ایک پلیئر کو اگر ہم پاکستان بنائے اور وہ جا کر باہر کھیلے تو ظاہری بات ہے اس کی غدداری ہی ہوگی آپ باہر چلے دیں آپ خود کو کیا ریپرزنٹ کرواتے ہو ایس ان انڈیا آپ نہیں بتاتے کہ آئیم آئیم پاکستانی کہیں بھی چلے جاؤ یہ اب اگر چیمپین ٹرافی آ رہی ہے تو انڈیا تو کہہ رہا ہے کہ ہمیں جو ہے جنرل وینو پی میچ سکتے ہیں پاکستان میں نہیں آئیں گے اسلام علیکم پاکستان بستہ انڈیا دسیو ہوسٹ آمنا آدنین یہ واشنگ مائی یوٹیوب چیل آج ہم لوگ بات کریں گے ریسٹلی ایک خبر جو انٹرنیشنی میڈیا پر بہت زیادہ گردش کر رہی ہے بہت زیادہ جو ہے وہ سرکولیٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یوں اے ای نے پاکستانی پلیئرز کو بان کر دیا ہے جس بکوز او اسمان خان اسمان خان کا یوں اے ای کی طرف سے واپس آ جانا اور پاکستانی کرکٹین کو جوائن کر لینا اور پھر نیزیلینڈ میں ان کا اس طرح سے پرفارمنس نہ ہونا اسمان خان کے کریئر کے لیے تو ایک کوششن مارک ہے ہی لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یوں اے ای کے طرح سے جو رییکشن آیا ہے وہ بہت ہی زیادہ ہارش رہا اور دیکھا گیا کہ انہوں نے پورے پاکستانی پلیئرز کو بان کر دیا ہے جس کی وجہ سے انٹرنیشنل میڈیا بہت زیادہ کر رہا ہے پاکستانیوں کو تو آپ کے خیال میں کیا اپینین ہے آپ کا ہمیں کمن باکس میں ضرور بتائیے گا ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں سلام علیکم والیکم سلام سر ایک نئی خبر سامنے آتی ہے کہ یو اے ای نے پاکستانی پلیئرز کو بان کر دیا ہے کمپلیٹلی اور یہ سب ہوا ہے اسمان خان کے صرف ایک دیسیجن کی وجہ سے کیا کہیں گے سر اوورال کیا اپینین رکھتے ہیں انٹرنیشنلی بہت زیادہ بیش کیا جا رہا ہے اسمان خان نے ایک غداری کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کو جو ہے پاکستان جب اس کو مواقع نہیں ملے تو وہ جو ہے یو اے چلا گیا کہ وہاں پر جو ہے جا کا جو ہے اور یو اے نے اس کو مواقع فرام کی ایزا لوکل پلیئر یو اے کے وہ لیگز کھیلتا رہا وہاں کرکٹ کھیلتا رہا بھی چند ہی مہینے میرے خیال میں رہ گئے تھے کونٹیکٹ میں سے کہ وہ جو ہے یو اے کے انٹرنیشنل ٹیم میں جو ہے سیلیکٹ ہو جاتا لیکن پھر سے جو ہے جب وہ وہاں کا پلیئر بنا جب جو ہے بوسٹ ہوا یو اے نے جو اس کو مواقع فرام کر کے ایک اچھا پلیئر بنا دیا تو پھر جو ہے وہ پاکستان آ کر مطلب پاکستان کی ٹیم کو اس نے جوین کر لیا تو ظاہری بات ہے ایک پلیئر کو اگر ہم پاکستان بنائے اور وہ جا کر باہر کھیلے تو ظاہری بات ہے اس کی غداری ہی ہوگی تو یہ تو وہ ڈیزارو کرتے ہیں پاکستان بھی ڈیزارو کرتے ہیں کہ بھئی پاکستان کیوں ایسے پلیئر کلا رہے آپ اپنے پلیئرز پیدا کرو آپ دوسروں کے پلیئرز کیوں لے رہے اور دوسری بات یہ ہے کہ عثمان خان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے اس کا فیوچر اپنا ہی لے ڈوبا ہے پاکستان کی کرکر کو بھی تباہ کر گیا سب سے پہلے تو عثمان خان نے غلط کیا عثمان خان کا یہ بہت غلط اس لیے تھا کیونکہ جب آپ آپ نے ایک فیصلہ لے لیے آپ نے ایک کریئر کا غاز کسی بھی کنٹری کی آپ نے ایک وطن کی جرسی جو پہن لیا یو اے ای کی تو اب آپ لائف ٹائم آپ کا جینا مرنا یو اے ای کے ساتھ ہی ہونا چاہیے پھر آپ چاہے آپ پاکستان میں پیدا ہوں میں لیکن آپ کو پھر مرتے دم تک ایک کنٹری نے آپ کے جو کہتے ہیں نا کہ آپ کے آپ کو آنر دی ہے آپ کے ٹیلنٹ کی قدر کی ہے آپ کو آپ کو پرشنری پروائیڈ کی ہے آپ کو اوپر لے گیا ہیں تو پھر آپ کا بھی رائٹ بنتا ہے کہ آپ اسی کے لیے مطلب کہ اپنے اینٹ تک آپ اسی کے ساتھ چلیں اور اسی کے حق میں اس کے لیے خون پسینہ ایک کر دیں میرا اپینین یہی ہے کہ اسمان خان نے غلط کیا اس نے اس نے پہلے دی تھی اس کو یو اے کو زبان کے میں آپ کی طرف سے آپ کی ٹیم کی طرف سے کھیلوں گا اس نے بعد میں جب پاکستان ٹیم میں سیلیکٹ ہو اس نے اپنا ریزن چینج کر دیا ٹھیک ہے اس کی بیعی سے پاکستان ٹیم کو بہت نقصان ہوئے ٹھیک ہے اس کی بیعی سے ہم یو اے ای میں بین ہو گئے ہیں پاکستان ٹیم پوری بین ہو گئے مجھے بہت شوق لگے کیونکہ یو اے ای میں ہمارا بین ہو گئے ہم اتنا یو اے میں پرفارم کرتے ہیں ہماری ٹیم اتنا ورلڈ کب میں آپ دیکھ لیں یو اے اتنا اچھا پرفارم گیا فائنل تک گئے ہیں لیکن اوپرچنینٹ کے علاوہ وہ ہار گئے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پاکستان یو اے ای میں اگر انڈیا آرہا ہے دوزار پچیس میں چیمپنن ٹروپی کلنے ٹھیک ہے پاکستان وہ کہتا ہے میں پاکستان نہیں کھیلوں گا مہار پاس ایک بین ہی ہو تھا کہ ہم دبائی میں میچ رکھنے ٹھیک ہے اس کے بعد انڈیا کو پتا چلے گا کہ وہ یو اے میں بین ہو گیا انہوں نے تو ویسے نہیں آنا ان کے پاس ایک ان کو موقع ملجے گا یہ فیچر اس کا یہ ہے کہ وہ ہے پلیئر اوپننگ کا یا پھر جو ہے ون ڈاؤن کا اس کے آپ دیکھ لیں اوپننگ یا پھر ون ڈاؤن مطلب پہلی تین پوزیشن میں اس کی جو ہے تین سے زیادہ سینچریز ہیں لیکن اگر وہ چال چوتھی پانچویں چھٹی پوزیشن پر کھیلتا ہے تو اس کی ایک سینچری بھی نہیں ہے اور پاکستان میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے اس کو جو ہے پہلی تین پوزیشن دی جائیں کیونکہ بابا رازم سائم ایوب عمر ازوان یہ تین دو پکی ہیں یہ سیلفیش پلیئرز ہیں وہ کسی کو موقع دے ہی نہیں سکتے تو آپ اسی سیریز میں ہی دیکھ لیں اسمان خان جو ہے تین دو میچز کھیل چکا ہے ایک میں بھی جو ہے وہ فیفٹی سکور نہیں کر رہا ہے تو آپ ظاہری بات ہے وہ پلیئر ہے بھئی ون ڈاؤن کا اس نے یہ ڈیسیجن لے کر میں سمجھتا ہوں اپنا بہت بڑا جو ہے اپنا فیوچر تباہ کیا ہے پاکستان کرکٹ کو لیڈ ڈوب ہے اور پاکستان یہ ڈیزارو کرتا ہے پاکستان اب دیکھیں یو اے ای کتنا بڑا کنٹری ہے کتنا بڑے ازیاستیں ہیں اگر پاکستان کوئی میچ کروانا ہو جنرل وین او اب اگر چیمپین ٹرافی آ رہی ہے تو انڈیا تو کہہ رہا ہے کہ ہمیں جو ہے جنرل وین او پر میچ سکلانے پاکستان میں نہیں آئیں گے تو پاکستان کے پاس بیسٹ اپشان جو ہے یو اے اشارجہ دوبائی اگزیکلی یہی ہیں اب تو انہوں نے کہا دیا ہے بین اب ہم کیا کریں گے اس کے علاوہ ویسے بھی یو اے اتنا بڑا ہے کہ ہمارے پلیئر سارے سارے آئیلٹی کھیلنے جاتے ہیں کتنی بڑی لیگ کھیلتے ہیں تو اس سے بہت بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے پاکستان کرکٹ اور دوسری طرف بات کریں یو اے ای کا ڈیسیزن وہ بلکل ٹھیک ہے یو اے نے بلکل ٹھیک ہے پاکستانی پلیئرز ہیں اسی قابل دیکھو یار پاکستانیوں کو سب سے مین ایشو جو ہوتا ہے سسٹم کا سسٹم پاکستانی کرکٹ بورڈ کا جو سسٹم ہے وہ ٹھیک نہیں ہے سیدھی سی بات ہے دیکھیں اسمان خان جو ہے اب اس نے آگے پیسل میں دو سنچری لگائیں اب دو سنچریوں کے بعد اس کو آفر کر دیا کہ یار تو اچھا پلیئر ہے تو یہ ہے پورے پیسل میں کوئی اور ٹیلنٹ نظر آیا ہی نہیں ہے نا سیدھی سی جو بات ہے دو سنچریوں والا ایک اسمان خان نظر ہے اس کو اپرچنڈی دی ہے اس کی وجہ سے پاکستان کا ایک ریپوٹیشن بھی پورے آل آور دی ورلڈ ڈسٹرپ ہو گئی ہے اور اسمان خان وہی اسمان خان ہے جس نے کل چھ ساتھ رنز بنائی ہے کیونکہ ہم آنی سکتے ہیں درما اسکورٹی کا مسئلہ یہ مسئلہ وہ مسئلہ ہے اس ویسے اسمان خان کی ویاسے ایک بندے کی ویاسے پوری ٹیم کو اس کی ویاسے چھلنا پڑ رہا ہے یو اے نے اس کو بیان کر دی ہے اب اس نے دو تین میچوں میں دکھایا پرفومنس بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اس سے اچھا تو یو اے میں کہہ لاتا تو اچھا تھا ہماری ٹیم میں نہ ہی آتا تو بہتر تھا سر اگر دیکھ سر آپ کو کیا لگتا ہے آلڈی آئی پیل میں پاکستانی پلیرز بیان ہیں اب یو اے کی طرف سے بھی یہی سیم ڈیسیزن سامنے آیا ہے پاکستان کا کرکٹ ایکسپوریر جو ہے وہ بہت زیادہ ایفیکٹ ہوگا آپ کا کیا لگتا ہے پرفومنس آلڈی جو ہے وہ پاکستان کی بہت ڈاؤٹ فول دیکھیں اس سے ڈیفنیلی پاکستانی پلیرز کو بھی نقصان پہنچے گا پی سی بی کو بھی نقصان پہنچے گا سب سے زیادہ نقصان پہنچے گا مجھے جو لگتا ہے اسمان خان کو پہنچے گا کہ وہ بھول ہے وہ ایک چاندک لوگوں کے ہاتھ مطلب لگ چکا ہے ان کے ہاتھوں میں آج اور پاکستانی فینز نے وہ اسے تھوڑی بہت پی ایسل میں پرفومنس کی انہوں نے اسے اٹھا لیا کہ جی آپ پاکستان میں آ جائیں گرین شارٹ پہنے اور انہوں نے جائے یو اے جیسی ریاستہ جہاں پہ ان کا فیوچر سیٹ ہو چکا اس کو چھوڑ کے پاکستان میں آ چکے ہیں اور یہ پاکستانی فینز ابھی اسی سریز کے انڈ پہ آپ دیکھ لینا یہی کہیں کہ بھائی یہ میٹریل تو پاکستان کے لیے ہے نہیں یہ تو فلاپ ہو چکے ہیں اور اس کو انہوں نے نکال کے پہر پہنے وہ پھر نہ ادھر کرے گا نا ادھر کرے گا وہ پر فارم بھی نہیں کر رہا آپ کو یہ بات ہوتی ہے نا آئی پیل کے بعد ابھی تو پہلی سریز ہے نیو زیلینڈ کے گئی اچھے ساتھ رنس پہ ڈھیر ہو گیا ہے دیکھا جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یو اے ای نے ہمیں برین کر دیا ہے اس کے لیو آئی پیل سے ہم آرڈی بیان تھے تو انٹرنیشنلی پاکستانی پلیئرز کا ایکسپوزیر تو بلکل ختم ہو گیا تو پھر یہ کیا اس کے بارے میں کیا کہیں یار وہی بات آگئی ہمارے سسٹم درست نہیں ہے جب تک ہمارے سسٹم درست نہیں ہوگا ہم کسی بھی فیلڈ میں جو بھی دیکھ لیں ہماری ریسپیکٹ سٹم زیرو ہے پاکستان کی پاکستان کو کسی بھی آپ باہر چلے دیں آپ خود کو کیا ریپرزنٹ کرواتے ہو ایز ان انڈیان آپ نہیں بتاتے کہ پاکستانی کہیں بھی چلے جاؤ یہ تو پھر بھی سپورٹس کی بات ہے سپورٹس میں آپ کو پتہ ہے سپورٹس میں اس ٹھائم پاکستان سب سے زیرو پہ جا رہا ہے ایک ہی نیوزی لینڈ ہے چار سالوں سے پہلے اسی کا ایشو ہوتا تھا کہ ہم سیکیورٹی کی وجہ سے نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے پھر جب آنا سٹارٹ کیا تو پانچ چھ سالوں سے صرف وہ ہی آ رہا ہے نا افریقہ یا نا ویسٹ انڈیز اس قابل بنو کے انڈیا والے آپ کے پاس ہیں وہ بھی جھکی ہیں پھر پتہ چلے آپ پاکستان کی لیگز جون سے ہوتی تھی دبائی میں آئی پیل آئی پیل میں تو وہ نہیں کھیل سکتے وہ ہمارا پولیٹیشن کا مسئلہ ہے اوپر سے ان کا مسئلہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان آئی پیل کھیلے اتنا مزا ہے گا جب پاکستان آئی پیل کھیلے گا 2009 میں جب شوئے بکتر کھیلا تھا اس کے بعد ہمارے کئی پلیئرز اس کے بعد مجھے پاکستانی کوئی آئی پیل میں نظر نہیں آیا اور دبائی میں لیگز ہوتی ہیں پاکستانی کھیلتے ہیں اب وہ بھی نہیں نظر آئیں گے میں کھیلتے ہوئے اب جون سے پاکستان میں لیگز ہوں گی اس میں ہی نظر آئیں گے چھوٹی موٹی لیگز ہوگی اتنی بڑی لیگز ہوتی تھی دبائی میں اب یہ جون سے پچھلی تھی ٹیم دیکھ لے اٹھا کے جب آمیر پاکستانی کھیلتے ہیں کٹھے وہ لیگز میں اتنا مزہ ہے ٹیٹین لیگ میں اب یہ کوئی پلیئر میں نظر نہیں آئے گا پاکستانی تو ویسے ہی بدنام ہیں اب اور بدنام ہو گئے تو اس نے ساتھ ساتھ اپنی کائے بھی لے ڈوبی اور پاکستانی ٹیم کی بھی ساتھ لے ڈوبی ہے مطلب کہ جس طرح کہتے ہیں کہ مچھلی جو ہے پورا طلاب گندہ کر دیتے ہیں تو میرے صاحب سے اس نے پاکستانی پلیئر کا فیوچر بھی جو ہے وہ ڈر کر دیا تو یہاں پہ پی سی بی کی بھی غلطی ہے کیونکہ انہوں نے پہلے اسے موقع نہیں دیا جب اس نے کوئی اچھا جا کے پرفارم کیا تو پھر جو ہے انہوں نے اسے اپنے پاس بلا لیا انہوں نے بھی دوکھا کیا اور اس نے بھی ڈوبی کے ساتھ دوکھا کیا تو دونوں اب جو ہیں وہ مطلب کہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مصیبت کی چکی میں پیسیں گے کیونکہ پلیئر کو بھی اس کا نقصان پہنچے گا پی سی بی کو بھی نقصان پہنچے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے یو ہی کے علاوہ تو کچھ ہو نہیں سکتا اور اس کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ ریلیشن اب خراب کر لی ہیں تو اس کا نقصان پلیئر کو بھی پہنچے گا اور پی سی کو بھی پہنچے گا تو اس یہ کب کھلنے کے لئے چلے گئے اب آب کمنگ ورلڈ کپ ہے پھر پتہ چلے کا پاکستانیوں میں کتنا دم ہے کون موسن نکوی اور کون پاکستان کا چیئرمن کون ہوں ہر چار ماہ بعد چینج ہی ہو رہے ہیں دیکھو اب تب تک کون آتا ہے دوزار پچیس کی چیمپئنز ٹرافی تک تو یہی کہوں گا کہ پاکستانی اب صرف پی ایسل کے لیے رہے ہیں یہ لہور اور کراچی اور پنڈی میں کھیل سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کو کوئی باہر جانے کے یہ قابل ہی نہیں رہے گا ٹھیک ہے ایک اسمان کان کی بیہ سے اسمان کان کو چاہیے تھا کہ ایسے نہ کرتا پاکستان کا نام بدنام کیا اس نے دوبائی میں پاکستان کی اتنی بیلی ہوتی میں آپ کو بتا نہیں سکتا پاکستان کی بیلی اتنی سے بھی نہیں رہ گئے سمپل میں یہی کہوں گا دیکھو میں نا سب سے بڑی میری جو خواہش ہے از ایک کرکٹ لور میں چاہتا ہوں کہ پاکستانی جو ہمارے سٹارز ہیں بابا رازم ہوگی شاہن افریدی محمد آمیر بڑ جتنے بھی بڑے بڑے نسیم شاہ یہ ان سب کو میری خواہش ہے کہ ان کے اوپر جو بین کی گئے یہ نا کرکٹ آئی پیل اس کو کم از کم آئی پیل میں ان پلیئرز کو نا ہم بڑے سٹارز کے ساتھ کھیلیں کھیلتے ہوئے دیکھیں کیونکہ آئی پیل واحد برینڈ ہے میں سمجھتا ہوں پورے ورلڈ کپ کے بادشے کپ کے بعد جو اگر کوئی لیگ ہمیں نظر آتی ہے جس میں ملکہ مکس اپ ہوتا ہے اکھلاڑیوں کا تو وہ آئی پیل یہ ہے اور آئی پیل برینڈ ہے تو میری بھی یہی خواہش ہے کہ ایک برینڈ لیگ میں پاکستانی پلیئرز بلک بابر آزم ان کے ساتھ کھیلیں جا کے انڈین کرکٹ کرکٹرز کے ساتھ اور بڑے بڑے سٹارز کیونکہ مہین پہ ہوتے ہیں پاکستان تو اتنے بڑے بڑے سٹارز افورڈ نہیں کر سکتا ہے جتنے آئی پیل افورڈ کر رہے ہیں اس ٹائم پاکستانی ٹیم میں اتنی ہی ریسپیکٹ ہوتی ہے ابھی اسمان خان نے دو ہی میچز کھیلیں اور ابھی سے ٹرول ہونا شروع کر دیا ہے کہ بھئی یہ تو پی ایس ایل کی پروڈکٹ ہے اور دو میچز میں پرفورم نہیں کر پیا تو مطلب آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ پاکستان کی ٹیم میں اتنی ہی بھی ریسپیکٹ نہیں ہے کہ جو اتنے بڑے کنٹری کو چھوڑ کر رہے اس کو بھی آپ نے ٹرول کرنا شروع کر دیا بھئی اس کے ساتھ کچھ انصاف کر دو وہ مطلب آپ دیکھیں یو اے جیسے کنٹری وہاں پر وہ چاہتا مطلب وہاں کا سب سے بڑا پلیئر بن سکتا تھا وہ جیسے چاہتا کپتان بن سکتا تھا اپننگ کرتا ونڈون آتا یا بھی جو کرتا لیکن پاکستان میں آیا تو دو میچز نے کھیلیں ابھی سے ٹرول ہونا شروع کر دیا ہے تو ظاہری بات ہے اگر اس کو جو ہے اس کی پوزیشن پر نہیں کھلے آ جائے گا تو اس کی جو ہے پرفورمس لو ہی رہے گی اور وہ اچھی پرفورمس نہیں دے پائے گا تو یہ جو ہے ڈیسیزن میں سمجھتا ہوں بہت بڑا غلط ڈیسیزن تھا اسمان خان کا جس کی وجہ سے پاکستان کی آؤ پاکستانی کرکٹر پاکستان کے چیئرمن پی سی بھی بہت زیادہ پچھتا رہے ہوں گے کہ انہوں نے کتنا بڑا غلط فیصلہ گیا تھا